بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے اولاد کے کتنے لاد اٹھانے چاہیے اولاد کے کتنے لاد اٹھانے چاہیے میرا بیٹا نماز کا پابند ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مگر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے ایک لاکھ کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے ہماری استطاعت بھی ہے اگر دلا دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے نیز اگر بیٹے مہنگا لباس پسند بیٹے کو مہنگا لباس پسند آتا ہو تو خریدنا اسراف تو نہیں ہوگا دیکھیں کمپیوٹر اگر ایک لاکھ کا آپ خرید سکتے ہیں آپ کی استطاعت ہے تو اسراف میں داخل نہیں اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرنا تو ایک غریب آدمی کے لیے ایک لاکھ یہ اسراف میں آئے گا چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے اور ایک امیر آدمی کے لیے ایک لاکھ اسراف میں داخل نہیں ہے تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے تو دلا دیں آپ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کر دو وجہ اس کی یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی جو حوص ہے یہ بہت بری ہے مال خرش کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی یہ جمع کرنا برا عمل ہے ہوتے کیا ہے کہ بچے جمع کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئیں پچاس سال اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی ہیں شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا پھر اس کے بعد یہ ملا تھا پھر اس کے بعد یہ ملا تھا استعمال میں دوچاری آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں پورے کے پورے جو ہے نا پیٹیاں بھر گئی ہیں یہ بہت برا عمل ہے تو آپ نیا جوڑا خریدیں پرانے کو صدقہ کر دیں حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دی آپ روز نئے کپڑے خریدیں اگر وسائل دیئے ہیں تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں پابندی نہیں ہے شریعت میں روز آپ نئے نئے چیزیں خریدیں لیکن پرانی کو فوراں صدقہ کر دیں اس کو کسی ٹھکانے لگائیں جمع نہ کریں کہ اتنا سٹاک آپ نے جمع کر لی ہے جمع کرنا برا عمل ہے تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استعاد دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں مالدار لوگ بچے کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں مہیار بھی ان کا ہنچا ہوتا ہے اگر آپ غریب ہیں تو بھئی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں پھر بچے کو زیادہ فری نہ کر رہا ہے آپ کی آمدن ہے نہیں بچے روزانہ نئی نئی چیزیں مانگ رہا ہے تو ایسا تو خراب ہو جائے گا آپ بھی خرزوں میں جکڑ جائیں گے پھر اور بھی خرچیں ہیں آپ کے ان کو بھی فوکس کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے ان کو تو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے یہ ان کی نیچہ اور فطرت کا حصہ ہے حضرت حکیم علمہ مولانا شرف علی اتھان بھی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں نا ان کو بچپن سے ہی باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ماشاءاللہ لڑکے ہو تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمہ کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے جو ہے نا وہ نوپلک درست کرنا یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے تم تو لڑکے ہو ماشاءاللہ تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو ان کو یہ باور کرائیں جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں رات فرمائے وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوا لی سب لگوا رہی ہیں بچیاں تو ہم نے بھی جا کے ہم بھی بچے تھے ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی تو ہماری والد ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا یعنی یہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑائیاں اور یہ سب چیزیں یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں لڑکوں کے نہیں ہوتے ہیں